موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو تھری سکسٹی ٹی وی میں ہوں عائشہ شفیق نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پر وزیریالہ کے معاونے خصوصی برائے سیاسی امور ان چہدری اپنے عہدے سے مصطفی وزیریالہ کو دیئے گئے استفاہ میں نیا پندورا باکس کھول دیا کہتے ہیں آج وزیریالہ ہاؤس بھلا کر ترین گروپ سے علیدہ ہونے کا کہا گیا لیتکی سے انکار پر استفاہ مانگا عہدہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن ترین گروپ نہیں چھوڑوں گا ان چہدری کا بیان اسلام میں ایک لیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے مسلمان اور غیر مسلم کے انسانی حقوق برابر ہیں وزیراعظم نے رحیم یارخان میں مندر کے واقعے کا سختی سے نوٹس لے لیا قومی اسمبلی میں اکلیتوں کے تحفظ اور مندر واقعے کے خلاف قراردار منظور قراردار علی محمد خان نے پیش کی فواد چودری کہتے ہیں پاکستان ہندوستان نہیں ہیں پاکستان میں اکلیتیں محفوظ ہیں ملک بھر میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں مزید 67 افراد کی جان گئی 745 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ 8.18 فیصد رہی کراچی سیول ہسپتال کے سابق مل او ڈاکٹر نیسار کرونا کے بائس انتقال کر گئے سندھ بھر میں کرونا سے مرنے والے ڈاکٹر کی تداد پہتر ہو گئی اب رکھ کرتے ہیں پاکستانی لاکھائی خبروں کی طرف لیا میں یوم حصہ سال کشمیر پر جیلی کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر لیا اسکر زیا اور ڈی پیو لیا سید علی رضا سمیت لوگوں کی کثیر تدار نے جیلی مشرکت کی جیلی میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رکھ ہے بھارت نے پوری کشمیر ویلی کو جیل بنا رکھا ہے پاکستانی گورنمنٹ اور عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور ان کی جرد کو سلام پیش کرتی ہے کشمیری بھائیوں پر ظلم کا خاتمہ قریب ہے اور جلد بھی وہ ازاد حضاؤں میں سانس لیں گے اوکارا سیو ہیلتھ کار ڈی ایچ کیو ہسپتال اوکارا سیٹی میں کارڈینیٹر سیکیورٹی گارڈ کی ناکس کارکرتی کا نوٹس ایمیس نے سیکیورٹی کمپنی کو لیٹر جاری کر دیا لیٹر جاری ہوتے ہی کارڈینیٹر کی آمد پر گارڈ آفے سے باہے مریضوں کے لواحکین سے لڑائی جھگرا کرنا شروع کر دیا لیٹر جاری ہونے کے باوجود کارڈینیٹر راو سامہ دھڑلے سے ہسپتال پر براجمہ شہری حلکوں کا وزیر سہر ڈاکٹر یاسمی راشیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ چیپ ایگزیکٹیف آفیسر ہیلس ڈاکٹر عبدالمجید نے دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال اوکارا سیٹی میں ناکل سیکیورٹی کی میڈیا پر شائع ہونے والی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے ایم ایس سے کارڈینیٹر روان اسامہ کے متعلق ریپورٹ تلب کر لی رائیون جوہر ٹاؤن ریلس آفیس میں ریلس ٹی کے موقع پر ریلس ٹیٹ کے ڈیلر اور ریلس کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا ریلس ٹی پر ریلس اور ریلس نے بڑی تداث میں شرکت کی تقریب سے ریلس ٹیٹ اسوسییشن کے صدر چہدری محمد اکبر نے خطاب بھی کیا مامو کانجن بیوی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے حقیقی بھائی نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے ناش نہر کنارے دوبا دی علاقہ تھانہ مامو کانجن میں نو سال قبل مقتول مستنصر نے اپنی بھاوج انسا روجہ مظر عباس کو قتل کر دیا مقتول مستنصر کو اس کی حقیقی بھائی مظر عباس نے قتل کر کے ناش نہر کنارے مٹی میں دوبا دی جس میں ملزم نے دو دن بعد اپنے بھائی محسن رزا کو بتایا کہ میں نے مستنصر کو قتل کر ناش ریلوے فاٹک نصد سیم نہر کے کنارے دوبا دی ہے مقامی پولیس نے ناش زمین سے نکال کر پاس مارٹم کے لیے رولر ہیلتھ سینٹر مامو کانجن منتقل کر دی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس کے مطابق ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اوکارا تھانا بیٹوئین کی حدود میں دیپالپور چوک کے قریب معمولی تلف کلامی پر دو گروہوں میں جھگڑا جھگڑے کے دوران ایک گروپ جس کا سرگناس سائر شیر علی نے فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دو افرا زخمی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا زخمیوں کی شناک جوید اور احسن کے نام سے کوئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے مختلف مقامات پر چھاپے شہر کا محول خراب کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے لودھرہ ڈی پیو عبدالروف بابر کیسرانی کا ٹپٹی کمیشنر عمران کرشی کے ہمرا کے رول پکا کا دورہ محرم حرام گل سلسلے میں ماتمی جلوس کے روٹس اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جلوس کے روٹس کے داخلی اور خارجی راستوں کو چیک کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر عبدالروف بابر کیسرانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں زلائی پولیس پر ممکنا طور پر تیار ہیں جلوس روٹ کے گردوں نواہ میں سرچ آپریشن بھی کیے جائیں گے فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنا اقدمات کیے جائیں گے اوکارا بیٹا پیدا کرنا بہو کا جرم بن گیا تھانہ ایٹویین کے علاقہ فتح نور ٹاؤن میں سسرالیوں کا بہو پر ڈنڈو اور سوٹیوں سے تشدد کوشن شہزادی کا بازور توڑ دیا گیا بیٹا پیدا ہوتے ہی میرے سسرال والے دشمن ہو گئے متاثرہ لڑکی کا بیان میرے دیور اور سسر کی میرے خانون کی جائدت پر نظر ہے جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے سسرال والے میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں میرے سسرال والوں کو اس بات کا رنج ہے کہ میرے خانون کی جائدت کا وارس بیٹا ہو گیا ہے مقامی پولیس بھی ہماری کوئی بات نہیں سن رہی اوکارا پیسوں کی حوث میں نجید پرائیوٹ سرجیکل سینٹر موت بانٹنے لگے کاری اسپتال میں ڈاکٹر اور املے کی لاپروائی سے نو ملود جان بہک اوکارا کے نوہی گاؤں اٹھارویں ایل کاری ہائشی متصر ڈیلیوری کیس کے لیے اپنی بیوی کو کاری اسپتال سینٹر لائیا ہیلتھ کارڈ سے علاج شروع کرنے کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ کی متاثرین پیسے نہ دینے پر اسپتال املے نے بچے کو مردہ قرار دیا کسی دوسرے اسپتال لے کر گئے تو انہوں نے بتایا بچہ دو گھنٹے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد جان کی بازی ہار گیا ہمارا بچہ کاری اسپتال کے ڈاکٹر اور املے کی لاپروہی سے خود ہوا اہل خانہ کا بیان جہرہ باز علاقہ شاہب کے نواہی علاقہ جلال پور سیدان کی حمدانی صدام فیملی کے معروف قانون دان مقتول سید محمد علی حمدانی ایڈوکیٹ کے ناحق قتل کے ماسٹر مائنڈ ابھی تک فرار ہیں اور پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے جبکہ مقتول سید محمد علی حمدانی ایڈوکیٹ کے بچوں کو بھی جان کا خطرہ ہے لواہی کین نے وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار وزیراعز عمران خان آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس ناحق قتل کے ماسٹر مائنڈ کو بے نکاب اور گرفتار کر کے دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور اصل قاتل کو پھانسی دی جائے اکارا تھانا اے ڈبین پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی منشیات فروش عابد گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چودہ سو پینسٹ گرام چرس برامت گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں torrento 360.tv